اللہ الرحمن وحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمالہ ہے Viewers After completion of two chapters We are going to enter in third chapter ایسے پہلے کہ ہم اپنے third chapter کو start کریں A introduction My name is شبیر احمد بلوج And I am working at government degree college کندھا کوٹ as a lecture And my subject is mathematics اور آج جو ہم lecture یہاں پر سمجھنے جا رہے ہیں یہ first year جس کو ہم FSC part 1 کہتے ہیں اس کا chapter number 1 ہے جس کو ہم sex یا sex theory بھی کہتے ہیں تو آج اس کے متعلق جو ہے ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے آج sex کے حوالے سے ہمارا intro to three lecture ہوگا تو fast of all اچھا یہاں پر یہ بات میں یہ بھی clear کرتا چلوں وہ students جو ابھی تک 10th class میں ہیں اور ان کے exams میں ہیں تو وہ بھی غور سے میرے اس lecture کو سنیں کیونکہ میں basic چیزوں سے اس کو start دے رہا ہوں یعنی ان کو بھی یہ چیزیں آسانی کے ساتھ جو ہے تاکہ سمجھ میں آ جائیں اور وہ بھی ان سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں تو students جیسے کہ سب سے پہلے میں یہاں پر لیتا ہے set تو set کو ہم جب define کرنے جاتے ہیں تو اس کی ایک simple definition ہے avoid defined collection of distinct objects is called a set یہ تو ہو گئی set کی ایک definition اب اس set کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے different forms ہیں جس کے اندر ہم لکھتے ہیں جیسے set binder notation ہے اور اس کے علاوہ terminal form ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم اس کو explain کر سکتے ہیں تو اس میں جو آج ہم چیزیں سکھیں گے وہ بیسیکلی ہم بالکل initial سے start کرتے ہیں تو set کو لکھنے کے لیے جب ہم اس کو table form میں لکھ رہے ہیں تو اس وقت ہمیں English alphabet کے help لینے پڑے گی جس کو ہم capital letters کے ساتھ لکھیں گے یعنی اس کو ہم اس set کا نام کہیں گے for example یہاں پر میں نے لکھا ہے set of natural numbers n اس کو n لکھا ہے n is a capital letter یعنی یہ جو ہے یہ set کا نام ہے اس کو ہم پہچان سکتے ہیں اس کو ہم capital letters میں لکھ رہے ہیں اب for example میں یہاں پر ایک set لکھا ہے and it contains a, b and c so on تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے set کا جو نام ہے وہ تو میرے capital letters میں hitter کیا ہے لیکن جو set کے members ہیں جو elements ہیں اس کو ہم نے اس سواب alphabet میں لکھا ہے a, b اور c تو یہ set کا ایک rule ہے set کا ایک procedure ہے طریقے کار ہے کہ اس کا نام ہم پوشش کر کے ہم اس کو capital letters میں لکھتے ہیں اور اس کے جو elements ہیں اس کو ہم سواب alphabet میں لکھتے ہیں اب اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے set کی definition کے اندر جس کو ہم order of set کہتے ہیں order of set کا مطلب ہے کہ number of elements of set مثلا اس کو ہم اس بھی کہہ سکتے ہیں order of set بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا پھر n سمار اس اس کا مطلب بھی یہ ہوا ہے number of elements of set اسی طریقے سے بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کا مطلب ہے set بھی ہم اس کو مینشن کر سکتے ہیں یعنی یہ set کے numbers کے متعلق ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا اس کا تعداد اس کے elements کا تعداد کتنا ہے اور اس کا جو order ہے اس کو ہم اسی طریقے سے لکھتے ہیں اب اس کے بعد چند وہ sets ہیں جن کے یعنی fix نام ہیں جو کہ particularly اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ پہنچانے کرتے ہیں ویسے generally ہم کوئی بھی set بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر چند sets میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھیں ہیں اور اس کو اب ہم discuss کریں گے اب جیسا کہ یہاں پر set of natural numbers اب یہ کیا ہے یہاں پر میں لکھی ہے set of natural numbers یعنی یہ natural numbers ہیں اور natural numbers کہاں سے start ہوتے ہیں these numbers start from one, two, three and so on تو یہ جب start ہوتے ہیں اس set کی یہ خصوصیت ہے اس کی ایک specialty ہے وہ set جو one, three سے start ہو اور unlimited numbers تک یعنی ہم اس کو n بھی لکھ سکتے ہیں یعنی n numbers تک اگر ہمارے elements اس set کے اندر موجود ہوں گے تو اس کو ہم set of natural numbers کہیں گے اور اس کے بعد w یعنی set of whole numbers بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری بک کے اندر definition ڈی گئی ہے the set of all non-negative integers یہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ set ہمارا zero سے start ہوتا ہے zero, one, two, three and so on unlimited n numbers تک جو ہیں یہ set ہمارا جائے گا آگے تو اس لیے ہم اس کو set of whole numbers بھی کہتے ہیں اور set of all non-negative numbers بھی کہتے ہیں یعنی zero سے لے کر جو ہے set of natural number تک جتنے بھی sets elements آتے ہیں وہ سب کے سب contain کرتے ہیں set w میں اس کے بعد number three ہے z set of all integers ہماری جتنے بھی integers ہیں چاہے وہ negative ہیں چاہے وہ zero ہے چاہے وہ positive numbers ہیں وہ سب کے سب جو ہے contain کرتے ہیں set z میں یہاں پر لکھا ہے ڈیش 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 یعنی اس کا مطلب لیا ہوا ہے کہ minus three سے پہلے minus four minus five minus six یہاں سے بھی جب start کرتے ہیں تو یہ بھی unlimited numbers ہیں اب جب یہاں پر ہم آگے ہیں اور zero, zero کے بعد جو ہمارے positive numbers ہیں یہ بھی ہمارے unlimited numbers ہیں تو یہ تمام کے تمام numbers یہ contain کرتے ہیں set z میں جس کو set of all integers ہم کے اسے کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے q جس کو ہم the set of all rational numbers کہتے ہیں یعنی اس کو جب ہم نے یہاں پر set do a form میں لکھا ہے تو یہاں پر لکھا ہے q is equal to x such that x is equal to p upon q where p and q belongs to z and q is not equal to zero اب یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں all rational numbers ہیں یعنی ایسے digits جن کو ہم p upon q کے form میں لکھ سکتے ہیں جو fractional form میں ہوں گے for example میں یہاں پر لکھ رہا ہوں one upon two one upon three two upon three یعنی ایسے digits ہیں جس کو ہم p upon q کے form میں لکھ رہے ہیں تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ set of rational numbers میں آتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ مثل میں یہاں پر لکھ رہا ہوں for three تو یہ three بھی اس set میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کے اپار میں one ہوتا ہے جو ہم لکھتے نہیں ہیں unlisted یعنی یہ numbers بھی سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ especially go numbers جس کو ہم p upon q کے form میں لکھ سکتے ہیں وہ سب کے سب numbers جو ہیں وہ set of rational numbers میں آ جاتے ہیں جس کو ہم q سے show کرتے ہیں یعنی set of all rational numbers جس کو ہم دوبارہ میں پڑھ کرتا ہوں اس کو as such that x is equal to p upon q where p and q belongs to z and q is not equal to zero تو یہ جو set of all form میں لکھنے کا طریقہ ہے اس کو اسی طرح سے ہی ہم پڑھیں گے اس کے بعد i set of irrational numbers set of irrational numbers میں ہمارے وہ numbers آ جاتے ہیں ہم جس طرح یہاں میں لکھا ہوا ہے x such that x is not equal to p upon q where p and q belongs to z and q is not equal to zero the set of all irrational numbers اب اس میں ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے جو میں آپ کو بزار کے ساتھ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ p upon q میں یہ بھی ہیں لیکن یہ p upon q کے فارم میں نہیں لکھے جائیں گے لیکن ہیں ہمارے جو ہیں یہ بھی fractional numbers اب 5 جیسے پر میں یہاں پر لکھ رہا ہوں under root 2 under root 3 اب یہ جو ہیں article اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں اب جس طرح پائے کی ویلیوز ہیں اور بہت سارے ویلیوز ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمارے ہیں تو fractional numbers لیکن ہم ان کو p upon q کے فارم میں لکھ نہیں سکتے اس لیے ہم ان کو جو ہے state of dimensional numbers میں شو کرتے ہیں اس کے بعد ان کی ایک اور بھی difference ہے جو میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں تو یہاں پر جو ہیں p upon q کے فارم میں جب ہم ان کو لکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ repeated elements بھی آ سکتے ہیں last میں points کے بعد مثل میں یہاں پر لکھا ہوں 0.3 3 3 یہ دیکھیں یہ repeated elements ہیں ان کو ہم جو ہے set of q یعنے rational numbers میں count کرتے ہیں لیکن اب جب ہم فارد ہے کوئی دوسرے کسی root کو ہم solve کر رہے ہیں under root کا ہے یا radical sign میں کوئی کچھ sense ہے فائر پاس تو اس کے بعد non repeating elements اگر آ جائیں 2 1 3 5 6 4 1 دیکھیں یہ non repeating elements ہیں جو repeat نہیں ہو رہے ہیں تو اس قسم کا difference بھی ہمیں help کرتا ہے کہ ہم differentiate کر سکیں ہم ان میں سے فرق ظاہر کر سکیں کہ set of rational numbers اور irrational numbers میں کیا difference ہے تو اس کے بعد لیکن علیہ لیکن علیہ موسیقی